ایم خورشیت خان محسوس پروگرام پروفیسر غزنفر علی صاحب سے ایک خاص گفتگو ہے جو فکشن کے بارے میں ہمیں بتائیں گے اور نادین اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اگر آپ ہماری ویڈیو کو پہلے بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آئیے اب ہم گدارش کرتے ہیں پروفیسر غزنفر علی صاحب سے کہ وہ فکشن کے بارے میں کچھ مختصر گفتگو فرمائے آپ کی چینل کو موارک بات دیتا ہوں پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے علی گرھ کے سخنوران کے متعلق ایک سلسلہ شروع کیا ہے تو چونکہ میرا تعلق علی گرھ سے رہا ہے میں یہاں کے تعلق علم بھی رہا ہوں اور یہاں استاد بھی رہا میں اور یہاں کی جتنی عدبی سرگرمیاں تعلق علمی کے زمانے میں رہیں اور پھر جب میں استاد ہوا اس زمانے میں تو وہ ساری عدبی سرگرمیاں میرے ذہن میں ہیں ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں علی گرھ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہے تو یہ بڑا شہر نہیں لیکن یہاں عدبی سرگرمیاں اپ ڈیٹ ہوگا کرتی ہیں اور چونکہ اس سینوسٹی میں مختلف علاقوں کے لڑکے آتے ہیں تو مختلف طرح کے نظریات بھی سامنے آتے ہیں اور مختلف طرح کے ٹائلنٹ بھی آتا ہے تو ویرائیٹی ہی مل جاتی ہے جس زمانے سے میں بلونگ کرتا ہوں یا جس زمانے میں میں تعلق علم تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علی گرھ کا ایک طرح سے گولڈن پیریڈ تھا اس کی وجہ یہ رہی کہ اتنے فکشن نگار اور اتنے شاعر نوجوانوں میں اس سے پہلے کبھی نہیں آئے علی گرھ میں اور نہیں اس کے بعد آئے ہیں مثلا میرے زمانے میں جو شعرہ جو شاعری کرتے تھے اس میں فرحت احساس تھے اس میں آشوتہ چنگیزی تھے اس میں ابو کلام قاسمی تھے اس میں نصیم علم صدیقی تھے اظہار ندیم تھے میں خود تھا مہتاب حضر نقوی تھے بعد میں اسد بدعیونی آگئے تھے تو ایک بڑا گروپ تھا اور یہ لوگ آگے چل کر آپ جانتے ہیں کہ سب مشہور ہوئے اسی طرح سے افسانہ نگاروں کا بھی ایک گروپ تھا جس میں پیغام آفاقی تھے تارک چھتاری تھے غیاس الرحمان تھے شارک عدیب تھے میں بھی افسانہ لکھنے لگا تھا سید مہت اشرف تھے تو چاہے وہ شاعری ہو اور چاہے فکشن دونوں میں اس زمانے کے طلبہ پیش پیش رہتے تھے اور خوب چھپتے تھے اور جو نئی نسل نئی روشنی پروگرام ہوا کرتا تھا ریڈیو کا اس میں اردو سرویز کا اس میں سب شریک ہوتے تھے اتفاق سے اس زمانے میں ہم لوگوں کو جو اساتذہ ملے وہاں اس میں شاعر بھی اچھے تھے اور افسانہ نگار بھی اچھے تھے مثلا شہریار اور خلیل الرحمان آزمی اور خورشید الاسلام یہ شاعر تھے بہت مشہور ہوئے جذبی صاحب اٹھار ہو چکے تھے لیکن جذبی صاحب موجود تھے تو ان سے بھی ملاقات ہوتی تھی وحید اختر بھی تھے دوسری دیپارمنٹ میں اور افسانہ نگاروں میں قاضی بدستار تھے جو اپنے آپ میں ایک انجومن تھے تو اس طرح سے دونوں گروپ کی رہنمائی ہو جاتی تھی اور سیکھنے کا موقع ملتا تھا اس زمانے میں ایک کلب ہوا کرتا تھا یہاں پہ جس کو بوم کلب کا نام دیا گیا تھا لڑکے رات میں جو انٹرلیکچول تھے وہ رات میں جاگتے تھے رات پر جاگتے تھے بوم اسی لئے کہا گیا تھا کہ وہ رات پر جاگتے تھے اور فلسفہ اور مذہب اور سیاست اس سب پر گفتو ہوتی تھی بڑے بڑے فنکشن ہوتے تھے اس سے بھی ہوتے تھے جس میں کبھی قرآن این حیدر آ جاتی تھی کبھی خرشد اسلام آ جاتے تھے کبھی دلی سے محمد حسن آ جاتے تھے استعداد جعفی بھی آ جاتے تھے تو بہت اچھا ماحول تھا اس زمانے میں جو افسانہ نگار تھے ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ان سب پر ایک مضمون لکھا تھا جس میں سید محمد اشرف تاریخ چھتاری پیغامہ فاقی غزنفر ابن کمل اور غیاسرہمان یہ چھ افسانہ نگار ایک زمانے میں افسانہ لکھ رہے تھے اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ایک شہر کے رہنے والے علیگر کے سب تھے اس وقت اور ایک سنف میں لکھ رہے تھے اس کے باوجود اشرف تاریخ سے مختلف ہیں تاریخ غزنفر سے مختلف ہیں پیغام غیاسرہمان سے مختلف ہیں غیاسرہمان ابن کمل سے مختلف ہیں سب کا انداز الگ سب کا کنٹنٹ موضوع الگ سب کا ٹریٹمنٹ الگ یہ یہ عام طور پر یہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ شہر کے اثرات یا زمانے کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اکسانیت پیدا ہو جاتی ہے لیکن چونکہ طالبیل اپنی اپنی ذہانت اپنی اپنی تخلیقیت لے کے آتے ہیں تو وہ ان کی اپنی انفرادیت بھی اُبھر کے سامنے آتی ہے اگر کومن کوئی بات ہے تو وہ زبان کا خیال کہ اچھی زبان ہو چست درست زبان ہو بلگریٹی نہ ہو فہشنگاری نہ ہو علی گر کا جو کردار ہے وہ کردار اس میں نظر آئے وہ ڈیمیج نہ ہو اس کا لا شعوری طور پر ہر طالب علم اس کا خیال رکھتا تھا تو اب ان کی افسانیں پڑھیں تاریخ ستاری کے یا آشرف کے یا غزنفر کے یا پیغام کے یا سرمان کے یا ابن کمل کے تو یہ رنگ جو میں کہہ رہا ہوں میں نے ثابت بھی کیا ہے اس میں ان کے کوٹیشنز بھی دیا ہیں کہ سب کا الگ الگ رنگ ہے تو علی گر میں یہ سلسلہ جو تخلیقیت کا تھا وہ اس زمانے میں تھا اس سے پہلے بھی تھا اور یہ سلسلہ شاید آج بھی ہے آج بھی ہے لیکن آج کا جو سلسلہ ہے اس طرح منظم نہیں ہو سکا ہے اس لیے کہ جس طرح ہمارے زمانے میں رہنمائی مل جاتی تھی وستادوں کی مثلا شاعروں کو مل گئی تھی رہنمائی شہریار کی اب سانہ نگاروں کو رہنمائی مل گئی تھی قاضی عبدالستار کی نقادوں کو رہنمائی مل گئی تھی وحید اختر کی اور خیل رومان آزمی کی تو جو بھی جو لکھ رہا تھا اس کی اصلاح ہو جاتی تھی وہ سناتے تھے تو اپنے آپ میں بھی اصلاح کر لیتے تھے ایک دوسرے کی اور وہ جب باہر رسالوں میں چیزیں چھپتی تھی یا باہر کے لوگ آتے تھے تو بہت اپلیشیٹ کرتے تھے مجھے یاد آتا ہے ایک سردنہ صاحب تھے ریلوے کے بہت بڑے افسر ان کے یہاں ایک شیری نشش ہوئی تھی اس میں خیل رومان آزمی بھی گئے تھے ہم لوگ چار پانچ جو نوجوان شاعر تھے اس میں گئے تھے تو خیل رومان آزمی نے کہا کہ اس عمر میں ہم لوگ اتنا اچھا شیر نہیں کہتے تھے جتنا اچھا شیر ہمارے تالوین کہہ رہے ہیں تو بہت بڑی بات تھی اسی طرح سے سردار جعفری نے بھی تعریف کی تھی کہ ہماری نسل جو ہے یہ نئی نسل اب بہت اچھا کر رہی ہے تو اچھا اچھا کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ جتنے یہ رائٹرز تھے وہ زمانے میں ان کو رائٹرز کہہ لیجئے انٹیلیکچوز کہہ لیجئے دانیشور کہہ لیجئے تو یہ سارے شام کو سمشاد مارکٹ میں جمع ہوتے تھے کبیر کا ایک ٹی ہاؤس ہوتا تھا اس ٹی ہاؤس میں بیٹھتے تھے اور گھنٹوں گفتگو ہوتی تھی عدب پر اور جو نئی بات کہتا تھا یا نئی تخلیق کرتا تھا غزل نظم وہ شیر سناتا تھا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ شیر ایک دوسرے کی یاد ہو جاتے تھے اس زمانے کے سارے اشار جو میں نے غزلیں کہیں وہ یاد ہیں لیکن اب یہ چیزیں یاد نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ کہ سنانے کا بار بار موقع نہیں ملتا اسی زمانے میں میں نے ایک ناول لکھا تھا ممکن ہے آپ کی نظر سے گزرا ہو کیمپس ناول اس کا نام ہے فسون فسون میں ہم نے جو کریکٹر سے وہ یہی لوگ ہیں اس میں جعوید حبیب ہیں یونین کے پرسیڈنٹ رہے اس میں فرحت احساس ہیں اس میں عاشفتہ چنگیزی ہیں اس میں سیم ہیں اس میں خرشید احمد ہیں تاریخ ہیں اشرف ہیں ایک احمد ایک محفوظ بھائی تھے جمعیہ میں وہ ہیں میں ہوں لیکن نام بدلے ہوئے ہیں یہ ناول اس کیمپس ناول جو ہے بعد میں لوگوں نے اس کو کیمپس ناول کہا لیکن اس میں بنیادی تھیم یہ ہے کہ نوجوانوں کی ایک نسل ایسی ہمیشہ پیدا ہوتی ہے ان اسٹیوں میں جو موجودہ سیٹ اپ سے موجودہ نظام سے مطمئن نہیں وہ گروپ ہوتا ہے اور وہ زمانے کو صورتحال کو بدلنا چاہتا ہے چنانچہ علی گرہ میں یہ سارے طلبہ اپنی شاعری سے اپنے فکشن سے اپنی تقریروں سے اپنی تحریروں سے سیاسی سرگرمیوں سے سیٹ اپ کو بدلنا چاہتے تھے اور تعلیم لیکن وقت جو ہے وہ بڑا ظالم ہوتا ہے سب کو وہ کنارے لگا دیتا تو یہ اس میں یہی ہے کہ یہ روشنی لانا چاہتے تھے لیکن اندھیرہ اتنا گھنا تھا اور ضرورتیں ہر آدمی کی اتنی بڑی ہوئی تھی یا ان کا دواو یہ تھا کہ دھیرے دھیرے ایفورٹ کرنے کے باوجود یہ تحریک ختم ہو گئی کوئی کہیں چلا گیا کوئی عرب چلا گیا کوئی گھر چلا گیا کوئی نوکری کرلی کوئی کسی کے سر بھی چھوڑ گئی تو اس طرح سے یہ گروپ ختم ہو گیا لیکن یہ گروپ ختم نہیں ہوتا پھر ایک نئی نسل آتی ہے ایک گروپ آتا پھر وہ وہی سلسلہ شروع ہوتا پھر وہ ختم ہوتا تو اس کیمپس وہ ناویل میں نے لکھا جو بہت مشہور ہوا اور شاید لوگوں نے کہا کہ یہ اردو میں پہلا کیمپس ناویل ہے جو علی گر میں لکھا گیا اس کے بعد اور دوسری لوگوں نے بھی لکھا تو علی گر میں ہمیشہ لٹریری جو زمانے میں یہ قائم کیا تھا وہ خود عدیب تھے اور عدب کو اہمیت دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ عدب حالات کو بدلتا ہے تو انورسٹی میں بھی یہ ماحول رہا جو اردو دیپارٹمنٹ یا انگلیش دیپارٹمنٹ یا ہندی دیپارٹمنٹ یا پرشین دیپارٹمنٹ جہاں عدب اڑھنا بیشونہ بناتے تھے تو علیہ ورہ ہمیشہ عدب کا گہوارہ رہا آج بھی ہے آج بھی لڑکے شیر کہہ رہے ہیں افسانے لکھ رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ ان کو منظم کرنے والا اس طرح کوئی استاد ان کو نہیں مر لیا ہے یا وہ خود اپروچ نہیں کرتے کیونکہ ایک دن جب آپ لوگ کے آپ کی گھر میں جو ایک نشیست ہوئی تھی عبدالمنان صاحب کی گھر میں نشیست ہوئی تھی تو میں گیا تھا تو میں نے نوجوانوں کی شاعری سنی تھی اور اُڈ میں سے کوئی چہرہ ایسا نہیں تھا جس کو میں نے اردو ڈپارمنٹ میں دیکھا ہو یعنی ڈپارمنٹ کے لوگ کم تھے دوسرے ڈپارمنٹ کے لوگ تھے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر اردو ڈپارمنٹ کا یا عدب کے ڈپارمنٹ کا کوئی شیئر کہتا ہے تو یہ بڑی بات نہیں ہے کیونکہ وہ تو جڑا ہوا اس میں لگاؤ لیکن اگر سائنس کا کوئی طالب میڈیکل کا طالب انجینئرنگ کا طالب اگر شیئر کہتا ہے یا افسانہ لکھتا ہے تو یہ بڑی بات ہے تو یہ روایت جو علیگر میں رہی ہے یہ روایت اس روایت کو زندہ رہنا چاہیے اور اس کے لیے میں مشورہ دعا نوجوانوں کو ایک ایسا گروپ بنائیں یا ایک ایسی تنظیم بنائیں جس میں مہینے میں ایک بار کم سکم ایک بار وہ بیٹھیں اور جو چیزیں وہ لکھیں وہ سنائیں اور اب تو زمانہ یوٹیوب کا ہے یا کمپیوٹر کا ہے یا میڈیا کا ہے تو اس کو اس پروگرام کو خوبصورتی کے ساتھ ریکارڈ کریں اور اس کو باہر بھیجیں تو لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں علی گر میں اب بھی وہی وہ سرگرمی اب بھی موجود ہیں جو کسی زمانے میں سرسید کے زمانے میں یہ سرسید کے بعد کے زمانوں میں رہی تو اس سے اندازہ ہوگا کہ علی گر کا کیا رول ہے اور ایک بات سبھی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت عدب بھی ایک ایسا وسیلہ ہے جس سے ہم گھٹن کو دور کر سکتے ہیں انسانیت کو جگا سکتے ہیں درد کا احساس دلا سکتے ہیں اور جب درد کا احساس دلائیں گے تو اس کو لوگ دور کرنے کی بھی کوشش کریں گے اسی لیے عدب کی اہمیت ہر زمانے میں رہی ہے اور آج بھی ہے عدب ہی ایک ایسا وسیلہ ہے جو دنیا کو تباہی سے بچا سکتا ہے ورنہ مادہ پرستی کے زمانے میں اگر عدب نہ ہو یا آپ کا احساس زندہ نہ رہے تو دنیا جو ہے وہ تباہی کے دہانے اور آپ نے اپنے اساتذہ کا ذکر کیا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر کہ قاضی عبدالستار صاحب کا ایک بڑا نام فکشن نگاری میں ان کی مزاج کے حوالے سے یا وہ طلبہ کو کس طریقے سے علم دیتے تھے اس کے حوالے سے دو تین جو میں آپ ذرا سا ہمارے ناظرین کو بہت مجھے قاضی عبدالستار نے بھی پڑھایا شہریار نے بھی پڑھایا اور خرشید الاسلام نے بھی پڑھایا اور خلیل الرحمان آزمی نے بھی پڑھا یہ چاروں ایسے اردو میں رہے شعبہ اردو سے جڑے ہوئے جن کا لوحہ پوری دنیا اردو دنیا مانتی ہے تو اور یہ چاروں کا مزاج الگ الگ تھا میں نے چاروں پر لکھا بھی قاضی عبدالستار پر تو میں پورا خاکہ لکھا شہریار پر بھی لکھا اور قاضی عبدالستار پر بھی لکھا خلیل رومان آزمی پر بھی لکھا اور خرشید سلام پر بھی لکھا تو میں دارانہ بائک گراؤن تھا ان کا مزاج بھی اسی طرح شہانہ تھا لیکن طلبہ کے ساتھ اپنے طالب علموں کے ساتھ جب گفتگو کرتے تھے تو ان کا وہ مزاج نہیں ہوتا تھا جو دوسری لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں ہوتا ہوگا یا رہتا ہوگا ویسا جس انداز سے پڑھاتے تھے یا جتنی خوبصورت تقریر کرتے تھے یا جتنی اچھی باتیں کرتے تھے بہت کم اسادزہ ایسی باتیں کرتے ہیں مثال کے طور پر ان کا ایک جملہ آج بھی ہمیں یاد ہے اور ہم نے بھی ہمیشہ جب پڑھایا ہے تو افثانہ جب پڑھاتے تھے تو کہتے تھے کہ افثانے کا پلات نئی بنی ہوئی چرپائی کی طرح ہونی چاہیے چول سے چول ملی ہوئی اور افثانے کا جو فن ہے وہ چاول پر قلول اللہ لکھنے کا فن ہے یہ قائد صاحب کا بہت مشہور جملہ ہے ہر بیچ میں یہ دھوراتے تھے اور یہ واقعی صحیح ہے کہ افثانہ لکھنا آسان نہیں بہت مشکل کام ہے پھر وہ زمانے میں ظاہرہ جنہوں نے شب گزیدہ ناوی لکھا جنہوں نے پیتل کا گھنٹہ افثانہ لکھا رجو بازی لکھا غالب لکھا تو اس زمانے میں وہ پڑے رائٹر تھے ان کو پدم شریع غالب مل چکا تھا اس کے باوجود وہ طالب علموں کے ساتھ ان کا رویہ بہت نرم ہوتا تھا مجھے یاد ہے پہلی بار جب میں نے علیگر میں کہانی سنائی تو قاضی صاحب صدارت فرما رہے تھے اور میرے ایک دوست عاشرتہ چنگیزی جو بہت بول تھے انہوں نے کہا کہ غزنفر صاحب آپ نے صاحب گھبرانی کی بات نہیں ہے نہ ڈرنے کی بات ہے اور ان سے کہا کہ عاشرتہ چنگیزی یہ کہانی اتنی کمزور بھی نہیں تھی کہ آپ اس طرح کے جارہانہ گفتو کر رہے ہیں اور مجھے مخاطب کر کہا کہ غزنفر تنقید جو ہے وہ مکھی کی طرح ہے جو تخلیق کے گھوڑے پر من راتی رہتی ہے اور تخلیق کے گھوڑے کو چاہیے کہ وہ اسے لات مار کر آگے بڑھتا چلا جائے تو آپ تو پیچھے مد دیکھئے مکھی کو بنانے دیجئے آپ آگے بڑھتے جائیں تو اس طرح سے قائد صاحب کے جملے بھی بہت مشہور ہیں شریار صاحب تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے بلکہ میرے بہت سے مسائل انہیں نے حل کیے اور میری تھیسس جو میرے سپروائزر کوئی اور تھے نور حسن صاحب تھے لیکن ایک ایک لفظ شریار صاحب نے دیکھا میری شائری کی صلاح کی تو میری شادی میں بھی ہو گئے تو خیر یہ دونوں اسادزہ خرشید اسلام بھی بہت اچھے تھے انہوں نے بھی حملوں کو پڑھایا بہت اچھا پڑھایا خیر رمان آزمی کا کیا کہنا تو اسادزہ حملوں کو بہت اچھے ملے تھے آپ کے سوال کا یہ جواب ہے اور ایک اور بات میں بتاؤں اس زمانے میں کتنے بازوگ خد کی شکل میں علی گھر میں بھیجا تھا جن سے ہم چھوٹ گئے اب وہ جہاں کیسے ہیں میرے پیروں کے نشاں کیسے ہیں تو ایک لڑکی میفیل میں کھڑی ہوئی اور بولی کی سر تیڑے میڑے چونکہ وہ راہی لنگڑے تھے لنگ پیر میں تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ اسٹری سے اتر کر لڑکی کے پاس گئے اور کہا کہ جی خوش ہو گیا میرے تمام شاعری پر تمہارا یہ جملہ بھاری ہے تو اس زمانے میں لڑکے تعلویل جو ہے بہت تحقیقی جملے استعمال کرتے تھے یہ کمال انڈا اور یہ جو نام رکھے گئے ہیں کمال انڈا بھنڈی اور چٹان اور وہ کیا کہتے ہیں برولہ اور سبزی اور بندی یہ پوری شخصیت پوری شخصیت ایک لفظ میں بھراتی ہے اور یہ استادوں نے نام نہیں دیا یہ تعلیمیلوں نے نام دیا تعلیمیلوں نے افظر کیا اقبال برولہ کہہ دیا تو برولہ کی پہچان اگر برولہ ہٹا دی تو اقبال صاحب کچھ نہیں تو کہنے کے مطلب یہ کہ یہ زمین جو سرسید کی زمین ہے یہ بہت ہی عدبی اعتبار سے بھی بہت زرخیز ہے اور یہاں ایک سے ایک عدیب پیدا ہوا ہے اور آج بھی ہندوستان اور پاکستان بلکہ ہندوستان اور پاکستان سے باہر بھی یہاں کے طلبہ نام روشن کر رہے ہیں عدب کے مختلف میدان میں اس وقت جو افثانہ نگار فکشن رائٹر ہیں اس میں اشرف پیغام افاقی جن کے ابھی کوئی دنوں پہلے انتقال ہوا غیاس الرحمان ابن اکول ان کا بھی انتقال ہوا یہ سب اریگر کے پروڈکٹ ہیں اسی طرح سے شاعروں میں فرحت احساس مہتاب حدر نقوی آشرت چنگز کا انتقال ہو گیا تو آج بھی یہ نام جو پیدا کر رہے ہیں وہ علی گر کے پروڈکٹ ہیں اس کے علاوہ سیاست میں جعوید حبیب بہت اچھے سیاست دان تھے اور فلموں میں بھی علی گر کی نمائندگی ہے یہاں سے ہیرو پیدا ہوئے ہیں یہاں سے مقالمہ نویس پیدا ہوئے ہیں بھئی یہاں سے صدار جعفری کا تعلق تھا یہاں سے کیا کہتا ہے خرول ایمان کا تعلق تھا امجد خان کا تعلق تھا نصیر شاہ کا تعلق تھا اور بہت سے جعوید اختر کا سید جعفری تو یہاں ایک سے ایک عدیب پیدا ہوا ایک سے ایک انٹلیکشور پیدا ہوا اس ماحول کو آج کی نسل کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کو پڑھے ان کے کارناموں کو پڑھے اور ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرے تب جا کے یہ سرسید کی روح خوش ہوگی اور علی گرڈ کو صحیح معنوں میں آپ علی گرڈ کی نمائندگی کرسکیں گے اور جو ترانہ ہے آپ سارے جہاں پہ برسے گا تو اب آپ کو ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ آپ سارے جہاں پہ برسیں میں دعا کرتا ہوں تمنا کرتا ہوں کہ آپ کی تنظیم پھلے پھولے پھولے پھولی دنیا میں مشہور ہو شکریہ ناظرین ابھی آپ سماعت کر رہے تھے آلی جناب پروفیسر غزنفر علی صاحب کو جو انتہائی قیمتی گفتگو آپ کے روبرو کر رہے تھے علی گرڈ کے عدبی ماحول پر انہوں نے گفتگو فرمائی خصوصاً طلبہ کے حوالے سے گفتگو فرمائی کہ آپ کے دور میں کیا عدبی کتابوں کو اگر جمع کر لیے جائے اور اس کا متعائلہ کیا جائے تب بھی وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جب کسی عالم کی قربت میں بیٹھ کر جو چیز ہمیں حاصل ہو جاتی ہے میں پورے وصوک کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ گفتگو علمی اور عدبی شخصی کے ساتھ ملاقات کریں گے اور آپ کے روبرو لے کر آئیں گے فیلحال میں آپ سے اداد چاہوں گا انشاءاللہ پھر کسی اور موقع سے ملاقات ہوں گے خدا حافظ